السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ اپنے داتوں کو قدرتی طریقے سے کیسے صاف کیا جائے یا سفید کیا جائے دانت ہمارے چہرے کی خوبصورتی قائم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے دیجیسٹر سسٹم کا ایک اہم حصہ بھی ہے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے موہ میں دانت اپنا کام شروع کرتے ہیں خوراک کو پکڑ کر اچھی طرح چبا کر باریک باریک کرنا یہ دانتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے مگر دانت صحت مند ہوں تو صحت ٹھیک رہتی ہے مگر دانت خراب ہوں یا کوئی بیماری ہو تو صحت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے آج ہم دانتوں کی صحت اور صفائی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دانتوں کی صفائی میں پانچ بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس میں سب سے بڑی غلطی رانگ برشنگ ہے یعنی ہم اپنے دانتوں کو ٹھیک سے برش نہیں کرتے ہمیں ہمیشہ نرم برش استعمال کرنا چاہئے زیادہ سخت برش استعمال کرنے سے مسوڑوں میں خون آ سکتا ہے مسوڑے کمزور ہو سکتے ہیں جن سے کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے اس لئے نرم برش استعمال کریں اور برش کرتے وقت سرکولر ویڈ میں برش کریں دانت ٹھیک سے صاف ہوں گے اور کوشش کریں کہ برش پر تھوڑا سر توٹ پیسٹ لگائیں زیادہ توٹ پیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کا پیسٹ جلدی ختم ہو جائے گا اور پیسے ضائع کرنے والی بات ہے زیادہ پیسٹ کا کوئی کام نہیں ہے اصل کام برش کا ہے اس لئے برش کو سرکولر ویڈ میں کم از کم دو سے تیر منٹ برش شروع کریں کوشش کریں کہ صبح شام کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح برش کریں اس سے دانت صحت مند رہیں گے اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی دانت خراب ہونے کے ایک بڑی وجہ توٹ پک کا استعمال ہے اکثر لوگ کھانے کے بعد توٹ پک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ہر وقت دانتوں میں تیلیاں مارتے ہیں جس سے دانتوں میں گیہ بڑھ جاتا ہے دانت کمزور ہونے لگتے ہیں مسروں سے خون آ سکتا ہے ان میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے لہٰذا بہت ضروری ہو توٹ پک کا استعمال کر سکتے ہیں دانت خراب ہونے کی ایک اور بڑی وجہ زبان صاف نہ کرنا ہے اکثر لوگ زبان کو صاف کرنے کے لیے پلاسٹک سکریپر یوز کرتے ہیں آپ پلاسٹک سکریپر کی بجائے کاپر، سلور، گولڈ، ٹین یا براز کا سکریپر یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں اگر کپر کا سکریپر آپ کو مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے اچھی طرح سے بکٹیریا صاف ہوتے ہیں اور یہ ٹیکنیک کئی صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اس سے مسوڑے، دانت اور مو کی صحت ٹھیک رہ سکتی ہے دانت خراب ہونے کی ایک اور بڑی خالطی اکثر لوگ نیل بائٹنگ کرتے ہیں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ناخن چباتے رہتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ناخنوں میں چھپے خطرناک بکٹیریا مو میں داخل ہو کر مختلف قسم کی بیماریاں پھلاتے ہیں اس لئے ناخن چبانے کی عادت ختم کریں تاکہ مو کی صحت ٹھیک رہے دانت کی صحت ٹھیک رہے اور آپ خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں دانتوں کی صحت خراب ہونے کی ایک اور بڑی وجہ ہم دانتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ اپنے دانتوں سے مختلف کام بھی کر لیتے ہیں جیسے کوئی بوتل کا ڈھکن کھول لیا یا کوئی گرہ بگرہ کھول لی اس سے خطرناک بکٹیریا مو میں داخل ہو کر دانتوں کو خراب کر دیتے ہیں اکثر لوگ دفتر میں یا سکول کالج میں پین یا پینسل چباتے رہتے ہیں یہ بھی ایک غلط عادت ہے اس سے گریز کریں اس سے دانتوں اور مسڑوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے دانتوں کی اور مو کی صحت کے لیے پانچ اچھی ٹیکنیکس ہیں اگر ان کو اپنائیں تو دانت آپ کے صاف اور صحت مند رہ سکتے ہیں پہلے نمبر پر جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح سے کھولی کریں کوش کریں دو سے تیر منٹ تک کھولی کرتے رہیں تاکہ کھانے کے ذرات کے ساتھ بکٹیریا بھی باہر خارج ہوں جن سے دانت صاف اور صحت مند رہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آئل پلنگ ٹیکنیک ہے آپ صبح صویرے جب اٹھتے ہیں تو موہ میں ایک چمچ کوئی بھی کھانے کا تیر لے کر اچھی طرح سے اس کی کھولی کر کے تھوک دیں اس آئل پولنگ ٹیکنیک سے خطرناک بکٹیریا آپ کے موہ سے باہر خارج ہو جائیں گے اور اس کے بعد اچھی طرح سے توت پیس سے برش کریں آپ کے دانت صاف ہوں گے اور موہ کی بدبو بھی ختم ہو سکتی ہے تیسرے نمبر پر آپ ڈینٹل پاورٹر یوز کر سکتے ہیں جن لوگوں کے مسوڑے بہت کمزور اور سنسٹیو ہوتے ہیں برش کرنے پر خون آتا ہے وہ توت پرش کی بجائے ڈینٹل پاورٹر یوز کر سکتے ہیں اگر اس ڈینٹل پاورٹر کو دانتوں پر لگا کر انگلیوں سے صاف کیا جائے جس سے دانت صحت مند رہ سکتے ہیں مسوڑوں کا اچھی طرح مساج ہو سکتا ہے اور دانت آپ کے صاف رہ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر دانتوں کی اچھی طرح ایکسرسائز کریں جس طرح سے ہم اپنے جسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں اسی طرح سے دانتوں کی ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے آپ کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر نرم کریں آپ گنے چبا سکتے ہیں آپ موسمی پھل چبا کر کھا سکتے ہیں اس سے دانتوں کی اچھی طرح ایکسرسائز ہوتی ہے دانت مضبوط ہوتے ہیں پانچوے نمبر پر آپ مسوڑ کا استعمال کر سکتے ہیں مسوڑ کا استعمال صدیوں سے چلا رہا ہے مسوڑ میں انٹی مائکروبیل پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جن سے موہ میں چھپے جراسیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے دانت سیت مند رہ سکتے ہیں مسوڑ کے استعمال سے سلائیوہ کا الکلائن لیول برقرار رہ سکتا ہے مسوڑوں میں سوجن مسوڑوں کا درد مسوڑوں میں خون آنا ختم ہو سکتا ہے اور آپ کے دانت اور مسوڑے سیت مند رہ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ اللہ نکبان